بیویک اگنی ہوتری کی فلم دیکھ اسمیر فائل دن دنوں اپنے ٹوپک ٹریٹمنٹ اور کلیکشن کی وجہ سے چرچہ میں ہے فلم نے ریلیز کے دوسرے دنی بوکس اوپس کلیکشن میں ڈیڑھ سوپر تیس جبرتست اچھال درج کی وہ ہے بھی تب جب محض ساڑھے چھے سو سے کچھ ہی زیادہ اسکرین پر ریلیز ہوئی تھی فلم نے محض دو دنوں میں انڈیا میں بارے کروڑ سے زیادہ کا بزنس کر لیا دوسرے دن ہی فلم نے جو گروتھ حاصل کی ہے وہ واقعی جادوی ہے بیس کے بڑی مہانگروں میں نہیں انڈیا کے سبی تھیٹروں میں اس کے سو ہاؤس پنسل رہے ہیں اور وہ بھی کیوں نہیں فلم سچائی بیان کر رہی ہے اس لیے اسے ویلیو بھی مل رہی ہے اس ٹوپک پر پہلے سکارہ جیسی فلم بھی آئی مگر وہ ایسا کلیکشن حاصل نہیں کر سکی ترن اور انیہ کرٹکس اس کی وجہ جاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو فلمیں آئی تھی وہ آدھے ادوے من سے بنائی گئی تھی اس کا وہ پرباہ دسکو پر نہیں پڑا جب کسمری پنڈیتوں کے بارے میں اکباروں اور خبروں میں پڑھتے تھے تب اس سے اتنی کمبیرتہ سے ہمیں دیا گیا تھا اور لوگوں کو لگا کہ فلم سچائی بیان کر رہی ہے اس لیے اسے ویلیو دینی چاہیے ایک کمبیر مدے کو دیکھتے ہوئے درسکو کو اس کا دھانہ کرسکت ہوا پہلے جہاں اس فلم کو پرموشن کرنے کے لیے دیکھ کپل سرما سو نے بھی اس فلم کو منع کر دیا تھا ڈائریکٹر بیویک اگنی ہوتری بھی ترک رکھتے ہوئے اور اوڈینس کی کافی ڈیمانڈ کر رہی ہے دیس اور ویدیس میں اسکرین آؤٹ تو سکروار کوئی رات ہی بڑھ گیا جہاں ساڑھے چھے سو مہج اسکرین پر ریلیز ہوئی فلسکرین کاؤنٹ تو اسی رات سکروار کو ساڑھے چھے سو سے بڑھ کے ایک ہزار ہو گئے تھے اور آلوچک ایسی فلموں کو ایک طرفہ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے میرا سوال کی اس دیس میں ہندو ہونا کیا گالی ہے جن لوگوں کو کسمیری پنڈیت کو مارا ان کے بارے میں اسی بات کی جاتی ہے جیسے کہ کہیں کہ وہ مسیح ہو یہودیوں کی پڑتانہ پر بھی فلمیں آئی کوئی سوال نہیں اٹھاتے ہندووں پر ہوئے اتیچار پر جب فلم بنی تو سوال اٹھنے شروع ہو گئے آج کی آوڈینس بڑی پروٹیکبل ہے آپ دیکھیں گے کہ کچھ فلموں کو لے کر پبلک پہلے ہی من بنا لیتی ہے کہ اسے دیکھنا ہے یا نہیں ایک ایسا ہی دیکھ اسمیر فائل کے ساتھ ہوا جو فلم میکنگ بجٹ محض پندرے کروڑ تھا یہ فلم کی کہانی جندہ دلی ایکٹنگ ڈائریکشن کی وجہ سے یہ فلم جو ہے وہ آج دن پہ دن دیکھوڑ توڑتی جا رہی ہے فلم کرٹیکس اور ترن آدھرس کی ریپورٹ کے مطابق اس فلم نے محض ایک سبتے کے اندر سو کروڑ سے اوپر کی کمائی کر لی ہے اس فلم کو دیکھتے ہوئے اس فلم کو آگے دیکھتے ہوئے یہ لگ رہا ہے کہ کوئی بھی یہ جادوی آنکھڑا چھو سکتی ہے بڑی بڑے فلموں کو یہ ریکوڈ بھی توڑ سکتی ہے تو درسکو آپ کو کیا لگتا ہے اس فلم کو دیکھنے کیلئے جو درسکو کی ٹکٹ کھٹکیوں پہ بھیڑ ہے جو بوکس اوپس پہ سارے سو ہاؤس پھول چند رہے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ فلم بہوگلی کا ریکوڈ بھی توڑ سکتی ہے تو دوستو کمیٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس چینل کو ضرور آج سکسکرائب کیجئے وہیں جہاں بھارتی جنتہ پالٹی کی سرکار ہے وہاں پہ اس فلم کو بالکل ٹیکس پھری کر دیا گیا ہے آپ بھی اپنے رائے دیجئے کیا یہ فلم کو پورے دیش کے اندر اس فلم کو ٹیکس پھری کر دینا چاہیے آپ بھی کمیٹ کر کے اپنے رائے ضرور دے ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو چینل کو سکسکرائب کرنا نہ بھولے دنی بہت